ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر میں کروڑوں ڈالرز کا اضافہ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنڈ اکانومی ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر 18 ارب 86 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں قومی بینک دولت پاکستان کے مطابق ذرہ مبادلہ کے زخائر میں ایک ہفتے کے دوران 16 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کے اضافہ کے بعد 18 ارب 86 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس بی پی کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ذرہ مبادلہ کے زخائر 16 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کے اضافہ کے بعد 12 ارب 75 کروڑ ڈالرز کی سطح پر آگئے ہیں ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق کمرشل بینکوں کے پاس 6 ارب 11 کروڑ ڈالرز کے زخائر موجود ہیں جس کے بعد ملک کے مجموعی زخائر 18 ارب 86 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے 27 فروری کو اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ذرہ مبادلہ کے زخائر 8 اشاریہ 7 کروڑ ڈالرز کے اضافہ کے بعد 12 اشاریہ 69 ارب ڈالرز کی سطح پر پہنچ گئے ہیں اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے جاری کردہ آداد شمار کے مطابق سرکاری زخائر میں 8 اشاریہ 7 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا جس کے بعد ذرہ مبادلہ کے سرکاری زخائر 12 اشاریہ 69 ارب ڈالرز کی سطح پر پہنچ گئے ہیں آداد شمار میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کمرشل بینکوں کے زخائر 9 اشاریہ 1 کروڑ ڈالر کمی سے 6 اشاریہ 15 ارب ڈالرز تک پہنچے جس کے بعد ملکی ذرہ مبادلہ کے مجموعی زخائر 18 ارب 74 کروڑ ڈالرز ہو گئے ہیں اس سے قبل 13 فروری کو اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی جاری کردہ آداد شمار میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر 15 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز اضافے کے بعد 12 ارب 43 کروڑ ڈالرز کی سطح پر پہنچ گئے ہیں اب یہ تو بات ہو گئی پاکستان کے سرکاری ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافے کے حوالے سے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سال 2020 میں پاکستانی معیشت میں کس حد تک بھیتری آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے مائنے رکھتی ہے دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی اللہ حافظ